وہ کامریڈ تھے اگل وطنی سے سرشار ایک نیڈر لڑکی جس نے جد و جہد میں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا کامریڈ مرک جان پیرزادہ کا تعلق مانجھن سے تھا کچھ برز قبل وہ ہیدراباد میں کاسم آباد کے نصیم شاپنگ سینٹر کے قریب ایک فلیڈ میں رہاش پذیر تھی کامریڈ مرک گزشتہ رات فلیڈ میں اکیلی تھی اس نے خود اپنی زندگی لی یا کسی نے زندگی کا دیا بجھا دیا اس سے متعلق پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے مرک کے بابا جان و مند قریشی جو کہ ایسی او پی مانجھن کے رینما ہے جبکہ ان کی والدہ کانسلر ہے مرک پیرزادہ جس کم کی بنیادی میمبر تھی علیہ دینہ ان کی ذمہ داری چیف آرگنائزر کی تھی ان کے بچھڑنے سے سن میں شوک کا محول ہے کامریڈ مرک غیر قانونی پناہ گیروں وارٹر ایشیوز خواتین کے ساتھ ہونے والے واقعات ناکس نظام انصاف اور دیگر ایشیوز پر کھل کر بات کرتی تھی اور ہر اعتجاد میں بھی شامل ہوتی تھی پولیس کے مطابق چوکیدار نے بیان دیا ہے کہ مرک کے شوہر کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ فلیڈ پر جائیں دیکھیں مرک کس حال میں ہے پولیس کے مطابق چوکیدار نے بتایا کہ جب وہ فلیڈ پر پہنچا تو مرک کو اس حال میں دیکھ کر پولیس کو کال کی پولیس کے مطابق چوکیدار نے بتایا کہ جب وہ فلیڈ پر پہنچا تو مرک کو اس حال میں دیکھ کر پولیس کو کال کر دی کامریڈ مرک کے شوہر کا فون کرنا چوکیدار کا پولیس کو بیان دینا سوالات تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں لیکن فلال کچھ بھی کہنا کیس خراب کرنے کے برابر ہوگا دوسری جانب سوشل میڈیا پر مرک ٹاپ ٹرینڈ ہیں سوشل میڈیا پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ حسن کی لوگوں کب تک اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات پر ایسے خاموش رہو گی مرک کے بابا اور ماں اپنی پیاری بیٹی کے مسکراہت دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے شدتِ غم سے ندھار والدین کو خدا سبر دیں اور مرک کو انصاف دیں